سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاریخ الہی یعنی اسلامی تاریخ واقعیت کے ذریعے نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا میں ایک اسلامی تاریخ واقعہ آپ کے گوہ اگزار کرنا چاہتی ہوں جس کا انوان ہے دقوہ اور امانداری سیدنا عبداللہ ابن عمروز اللہ نے ایک دن مدینہ کے قریب اپنے ساتھیوں کے ساتھ سہرہ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے وہاں سے ایک شروعہ کا گزر ہوا سیدنا عبداللہ ابن عمروز اللہ نے اسے کھانے کی دعوت دے کہا آہ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھالو شروعہ نے کہا میرا روزہ ہے سیدنا عبداللہ ابن عمروز اللہ نے حیران ہو کر کہا اتنی شدت کی گرمی اور تم نے روزہ رکھا ہے اور تم بکریاں بھی چرا رہے ہو پھر سیدنا عبداللہ ابن عمروز اللہ نے اس کی دینہ داری اور تقوہ کا امتحان لینا چاہا اور کہا کہ تم ان بکریوں میں سے ہمیں ایک بکری بیٹھ سکتے ہو ہم تمہیں اس کے قیمت بھی دیں گے اور کچھ گوشت بھی جس سے تم اپنا روزہ افطار کر سکتے ہو شروعہ بولا یہ میری بکریہ نہیں ہے یہ میرے مالک کی بکریہ ہے سیدنا عبداللہ ابن عمروز اللہ فرمانے لگے اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بکرے کو بھیڑیا کھا گیا شروعہ غصے میں اپنے انگلے آسمان کی طرف پہتے ہوئے چل دیا پھر اللہ کہا ہے سیدنا عبداللہ ابن عمروز اللہ نے بار بار شروعہ کی بات کو دھو روتے جا رہے تھے کہ اللہ کہا ہے اللہ کہا ہے اور روتے ہوئے جا رہے تھے جب سیدنا عبداللہ ابن عمروز اللہ مدینہ پہنچے چروعہ کے مالک کو لے اس سے بکریہ اور چروعہ خریدا اور اسے آزاد کر دیا اور بکریہ بھی اسے دے دی اور چروعہ سے کہا تمہارے ایک جملے نے تمہیں آزاد کر دیا اور اسے دعا دے اللہ تمہیں قیامت کے دن بھی دوزخ کی آگ سے بھی آزاد کرے میں بھی اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنا تقویٰ اور در پیدا کریں ہم لوگوں کے در سے نہیں بلکہ لوگوں کے رب کے در سے گناہ اور نہ فرمانیہ چھوڑ دیں اللہ ہمارے کام اور دلوں میں اخلاص پیدا فرمائیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اشارت فرما یا ایوہ الذین آمنوا تقل لها حقا تقاتے و لا تموتون إلا وانتم مسلمون ایمان ولو اللہ تعالی سیدنا رو جنو سجلنا سجلنا سجلنا